شامل ایکو ویورز ویلکم بیک میں یوٹیوب چینل آشے فیملی بلوگ میں کیسے آپ سب لوگ امید کے سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں نے سٹارٹ نہیں لیا ہوا تھا میں نے کواب کی رسپی جو ہے شیئر کیے شامی کواب کی رسپی شیئر کیا تو میں نے سوچا ہے میں سٹارٹ پی لے لوں اور یہ ویڈیو لگے ہی فرسٹ پر چلیں میرے ساتھ انجوائے کریں شامی کواب کی رسپی جی جی ہم یہاں تک کرنے لگ جئے ہیں سیڑی یہ ہے اس کے ساتھ بھونکا تھا شوربا اور اس کے ساتھ میں نے بیچ میں کرے لیئر کر دی ہیں ساتھ میں پراتھیں اور دہیں ہیں اس کے بابا باہر دیئے ہیں ابھی وضو کرنے کے لیے آتے ہیں تو ہم سیری کرتے ہیں میں سوچا آپ لوگ خانجی آ رہے ہیں تو یہ ساتھ چاہے ہیں یہ میری ہے یہ نواز کی ابھی ہم سیری کرتے ہیں جی جی جس نے کنیا کے کر لیں سیری کے بعد میں لگتی ہوں آپ سے یہاں پیجی سیری کے بعد ڈریکٹ افتاری افتاری کے بعد یہ رات کا کھانا بننے لگے جس میں میں بنانے لگی ہوں شامی ٹکی ٹھیک ہے چکن کواب چکن کی شامی ٹکی بنانے لگی ہوں جس کی رسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کو یہ گھنٹہ ہو گیا میں نے بھی گھویا ہے وہ ایک گھنٹہ اور پڑی رہی گیا کیا اسے ہی جیسے کہ میں تب تک میں دوسرا کام کر لیتی ہوں جب اس کو بناتی ہوں تو آپ لوگ ساتھ ضرور شیئر کروں گی یہاں پہ دال میں نے اس میں ایڈ کر دی اور پانی صرف اتنا سا جس میں دال ڈیپ ہو جائے ٹھیک ہے اس میں ہیں نمک خلدی زیرہ اور کالی مرچ اور سوکا دنیا ٹھیک ہے ایک ایک ٹیس پون ہے ساری چیزیں یہ بھی اس میں جائے گی اور یہاں پہ ہمارے پاس ادریک لسن اور چھوٹا سے ایک پیاس یہ ادریک میں سے کیوں ڈال رہی ہوں یہ بعد میں بتات اب اس میں جائے گی تھوڑی سی سرک مرچ زیادہ نہیں میں نے کیونکہ بلیک پیپر ڈال دی ہے اب یہ ہافٹی سپون ہے سرک مرچ ایک کیجی دال ہے اور ہاف کیجی جو ہلا بولنیس ہے اس میں بولنیس میں بعد میں ایڈ کروں گی اب اس کو لگاتے ہیں سٹیم اور یہاں پہ اس کو میں نے بند کر دی ہے اس کو پر ویٹ بڑھتے ہیں اس آنچ پہ نے اس کو دس منٹ ویٹ لگوانا ہے اور پھر اس میں چیکن ایڈ کریں گے ساتھ اپرہیم کے لیے نوڈس بھی بن گے یہ میں اپرہیم کو ڈال دوں پہلے یہاں پہ دال تو میں نے یہ دیکھے دیکھتے ہیں کچھ ہاتھ تک تو گلچکی ہے اب اس میں ایڈ کرتے ہیں چیکن اس کو مکس کر لوں پھر اس کو پانچ منٹ کا ویٹ لگے گا اسی پانی کے اندر یہ جو پانی ہے نا اس میں اسی کے اندر اس کو بلانا ہے میں نے یہ اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اس کو لگاتے ہیں ویٹ جو کہ پانچ منٹ کا ہوگا تو جب تک اس کو ویٹ لگتا ہے پانچ منٹ کا تب تک یہ نا کوٹ لے دیں اس کو اس میں کونڈیٹنڈے کے اندر جس کو ڈوڑی اور ڈھنڈا کہتے ہیں ٹیک ہے یہاں پہ ہری مرچ ہے اور اس کو کرتے ہیں اس کو بنا لیتے ہیں ہم پیسٹ اس کے اندر مکس کرنے کے لیے اور یہاں سے پانچ سے دس منٹ ہونے والے ہو گئے ہیں یہاں میں میں نے اس کو بھی پیسٹ لیا ہے اچھے سے اس میں ڈالا میں نے دھنیا پودینہ اور تھوڑی سی سرک مرچ اور ہری مرچ میں کھرب پودینے کو دا میں کھرب پودینہ پھرہ اور میرید کہ آپ کو سیکسارا پھر پہ کرنے کا اس کو ہوتی ہے ہاں جی تو یہاں پہ میری شامی کواب جو ہے وہ ریڈی ہیں یہ دیکھیں اور یہ ایک ساتھ اس کا میکسٹڈ پڑا ہوئے ابھی یہ بنانے والے ہیں کچھ بن گئے ہیں پہلے ان کو فریز کروں گی پھر ان کو پیکٹ میں ڈالوں گی پھر دوبارہ ایک اور ایسے ہی بناؤں گی پلیٹ ٹرے میں رکھوں گی تو دوبارہ اس کو فریز کر کے ایسے پیکٹ بنتے رہیں گے کیونکہ ابھی اس کا میں سارے کا نہیں بنا کر رکھ سکتی ابھی اس کو میں فریز میں رکھ دوں گی اس کو فریزر میں رکھوں گی اور اب یہ ایک آپ کے سامنے اس کو ٹرائے بھی کرتے ہیں بنا کے بسم اللہ بسم اللہ یہ دوسرا تک ہی ہمارے ہو جاتے ہیں کواب اس کو ہم رکھتے ہیں فریزر میں جگہ بنا کر رکھنے کی کیونکہ فریزر بدل ہمارا آور کی ہو جاتا ہے یہ رکھیں اس میں دیکھتے ہیں یہ آتا ہے کہ نہیں یہ کیا ہو گیا یہ ایسے آئی ہیں یہ آگیا یہاں پہ یہاں پہ یہ کو فلیٹ رکھتے ہیں ان کو پہلے فریز کر دیوں تب پھر ان کو کہاں گئی کہاں گئی کہاں گئی یہاں پہ رکھوں اس کو میں نے بڑے ہی آرام سے اس کے اندر گو سا دیا میں نے کہا تھوڑا سا فریز ہو جائیں گے تو پھر ان کے پیکٹ بناتے ہیں یہاں پہ جو ہے میرے کواب جو ہیں وہ فرائی ہو چکے ہیں یہاں پہ یہ کواب میرے جو ہے وہ رڈی ہیں میں اس پہ ناملکی کچھپ اس میں مجھے بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے بہت زیادہ جس کی کوئی خد نہیں ہے اب بھی سے مجھے گرمی لگ رہی سٹارٹ ہوں گے بہت زیادہ گرمی زیادہ ہو رہی ہے اگر گرمی زیادہ ہو گئی اس وجہ سے لگ رہی ہے میرے موہ پہ کیمرا آجاتا ہے ابھی ہم کریں اس کا ٹیسٹ کہ یہ کیسا بنائے اس میں گرم رہی ہے بہت مہنت کے بعد بہت مہنت کے بعد جس نے کھانا آکے کھانے بہت مزے گا گرم کھا بہت مزے گا بہت ٹیسٹی بنایا تو دو گھنٹے کی مہنت میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پانچ منٹ میں شیئر کیا اس کو ہم بعد میں کھاتے ہیں پہلے ہم ویڈیو کو اینڈ کر لیں کیونکہ بہت کر رہا ہوں تو ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا اگر چینل پر نہیں ہوتا چینل کا سبسکرائب کر دینا انشاءاللہ ملتے ہیں چھوٹی سی ویڈیو کو ڈیٹ سارا پیار دیں اپنا بہت سارا کہا رکھیں اللہ حافظ